کیول سپنے دیکھنے سے ہی کوئی چیمپئن نہیں بنتا ہے چیمپئن بننے کے لیے چاہیے کڑی محنت بلند خوصلے اور انوساست جندگی تو ویلکم بچو آج میں آپ لوگوں کے سامنے ایک ایسی کہانی لے کر آیا ہوں اور اس چیمپئن کا نام ہے او بکرم سنگھ عرف روکی تو او بکرم سنگھ منیپور میں امپال کے ایک پینگوئی یونگڈوم گاؤں میں ان کا جنم ہوا یہ لیٹ سرمتی او تومبی دیوی اور میسٹر اوکرم شان سنگھ کی ایک ماتر سنطان ہے یہ ایک مدہم ورگ یہ فیملی سے بلوم کرتے ہیں یہ بچپن سے ہی کھیلوں میں بڑے ایکٹیو تھے ایک بار جب بھی یہ سکول میں ان کے ٹیچر نے بتایا کہ ہر بندے کو ہر پرسن کو اپنے دیش اور اپنی ماتر بھونی کے لیے کچھ کرنا چاہیے تاکہ ان کا اور ان کے دیش کا نام ہو جاؤ تو تب سے ہی ان کے مند میں کچھ کر گجرنے کی چاہہ پیدا ہوئی تو ان کی فوٹبال میں کافی روچی تھی اور انہوں نے سٹیٹ لیول تک فوٹبال بھی کھیلیا ہے پرنتو جب انیس سنیدارمہ میں جب پانچوے نیشنل گیمز سائیکلنگ کی پرتیوگتہ منیپور میں آئی جیٹ ہوئی تو وہاں سے ان کا اصلی انٹرسٹ سائیکلنگ میں پیدا ہوا اور یہ خاص کر کونسا انگ سومن سنگھ جو کی ان کے کجن بردہ بھی ہیں ان سے کافی پرباویت ہوئے اور وہاں سے ہی ہمارے چیمپئن کی سائیکلنگ کی کہانی شروع ہوتی ہے تو ان کا پہلا نیشنل پارٹیسپیشن 2000 یا سن 2000 میں کتیسوی جونیر سائیکلنگ پرتیسو دا جو کی تریویندرم میں ہوئی تھی وہاں سے انہوں نے ٹیم پرشیوٹ میں سیلور میڈل حاصل کیا تھا ان کے ججبے کو دیکھئے انہوں نے 2001 میں جونیر ہوتے ہوئے ہی کتیسوی نیشنل گیمز جو کی پنجاب میں ہوئے تھے وہاں پر سینئر کیٹیگری میں بھاگ لیا تھا تو ہمارے چیمپئن کہاں رکنے والے تھے تو اگلے سال 2001 میں پھر سے انہوں نے 32 میں ٹریک سائیکلنگ نیشنل چیمپئنشپ جو کی بکانیر میں ہوئی تھی وہاں پر پندرہ سو میٹر ٹیم ٹائم ٹرائل میں سیلور میڈل حاصل کیا تھا اور ان کے سٹارڈم اور ان کی پلبیوں کو دیکھتے ہوئے بھارتی ریلوے نے انہوں نے جوب کا اوفر کیا تھا تو یہاں سے ہی ہمارے چیمپئنز کی جوب کی شروعات بھی ہوتی ہے تو انہوں نے سب سے پہلے 2003 میں ریلوے میں جوائن کیا تھا اور ریلوے کی سائیکلنگ اور بھارت کی سائیکلنگ کو ایک نئی اُچائیوں پر لاکر کھڑا کر دیا تھا پانچ سال تک بھارتی ریلوے میں کاریرت رہنے کے بعد انہوں نے سوچا کی سائیکلنگ کے لیے اور کچھ کرنا چاہیے تو انہوں نے سائیکلنگ پروموشنز کے لیے دیماپور میں 2008 میں بی ایشنل کو جوائن کیا اور وہاں سے بی ایشنل کے لیے کھیلتے ہوئے اپنے دیش اور بی ایشنل کا بھی نام اُچا کیا اور بہت سارے یواؤں کو بھی پرباویت کیا آج بھی یہ بی ایشنل میں کاریرت ہے اور سائیکلنگ کو بڑھاوا دے رہے ہیں بکرم سنگھ نے بھارت کی طرف سے بھارتیہ ٹیم کی بھاگیداری ایشن گیمز، کومن ویلت کے ایشن سائیکلنگ چیمپینشپ ایشیا کپ اور ورلڈ سائیکلنگ چیمپینشپ میں بھارت کا پرتینی دیتوں کیا ہے اور بھارت کا نام روشن کیا ہے تو وہاں پر پارٹیسپیٹ کرتے ہوئے انہوں نے آج تک سکسٹی ون میڈل جو کی نیشنل اور انٹرنیشنل سترکے ہیں اور ان میں ان کے ڈپارٹمنٹ کے میڈل کو سامل نہیں کیا گیا ہے تو ہمارے چیمپین پہلے بھارتیہ سائیکلیسٹ ہیں جنہوں نے پریک ایشیا کپ جاپان میں ہوا تھا اس میں ایک کلومیٹر ٹائم ٹرائل میں برونج میڈل حاصل کیا تھا روکی ارف بکرم سنگھ پہلے بھارتیہ سائیکلیسٹ ہیں جو کی بھارتیہ ٹیم کو ورلڈ سائیکلنگ چیمپینشپ کے لیے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر کوالیفائی کروایا تھا اتنا ہی نہیں بھارتیہ سائیکلنگ میں انہوں نے ساری سائیکلنگ کی ایونٹ میں پدک حاصل کیے ہیں یا یوں کہیں انہوں نے دو سو میٹر سے دو سو کلومیٹر تک کی ایونٹ میں سارے سارے ایونٹ میں میڈل جیتے ہیں اور انہوں نے ساتھ بار نیشنل میں ٹائم ٹرائل جو کی ون کلومیٹر ٹائم ٹرائل ہے جتنے کا ریکورڈ بھی انہی کے نام پر ہے بھارتیہ سائیکلنگ کو ایک نئی دشا دینے میں انہوں نے بہت بڑا ہاتھ ہے اور اتنا ہی نئی انہوں نے سائیکلنگ سے جڑے رہنے کے لیے 2014-15 میں نیس سے ڈپلومہ کورس بھی کیا اور انہوں نے اے گریڈ حاصل کیا اور اس ڈپلومے کے ساتھ ساتھ ہی انہوں نے اپنے ریجنل ایریا میں بہت سے سائیکلنگ کو ٹریننگ دینی شروع کی ہے اور اس کے علاوہ ایک اچھا کھلاڑی ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ایک اچھے دیالو اور جندہ دل انسان بھی ہے انہوں نے جب بھی کبھی بھی کوئی کیس پرائز جیتا ہے تو اس کا کچھ پرسنٹیج ہمیشہ ہی ڈونیٹ کیا ہے اور اتنا ہی نہیں انہوں نے اپنے گاؤں میں ایک مندر کا بھی نرمان کیا ہے اور آج کل یہ بچوں کو کھیلوں کے پڑتی جاگروپ کر رہے ہیں اور خاص کر سائیکلنگ کے لیے اپنے کچھتر میں بچوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں تو بچوں آپ لوگوں نے دیکھا کہ چیمپئن ایک دن میں ہی نہیں بنتے اس کے لیے ایک ڈیڈیکیشن چاہیے ہوتا ہے تو میں آپ لوگوں سے چاہتا ہوں کہ آپ میر کو بتائیے بھی کہ آپ لوگوں نے کیا گول سیٹ کیا ہے اور کتنے ٹائم میں اس کو پانا ہے تو بچوں آج ہی اگر جس نے کوئی گول سیٹ نہیں کیا ہے تو اپنا ایک گول بنائیے اور اس کے پیچھو بڑی شدت سے اور محنت سے لگ جائیے it is a very good saying that the best view comes after the hardest climb thank you and JAY HIND